نوشکار میرے پیارے مطروں آپ سبھی کا ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 19 اکٹوبر 2020 کا یعنی آج کا تین راشیوں کا راشیفل کیسا رہنے والا ہے سہنگ تلا اورکم میرے پیارے مطروں یہ دی آپ نے بھی تک ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر گیان وردہ کوڈیوب ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 19 اکٹوبر 2020 یعنی آج کا سنگ راشی کے جاتک اور جاتی کا اوکا کیسا رہنے والا ہے راشیفل اگر آپ بہت زیادہ تنہ محسوس کر رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ عدیق سمیں بتائیں ان کے پیار بھرے آلینگن اور محسوس مسکرات آپ کی سبھی پریشانیوں کو ختم کر دے گی جیون ساتھی سے پیسے سے جڑے کسی مدے کو لے کر آج بحث ہونے کی آسنگ کا ہے آج آپ کی فیجول کھرچی پر آپ کا ساتھی آپ کو لیکشہ دے سکتا ہے کسی پرانے دوست سے اچانک ملا کا سمبھو ہے جس کے چلتے پرانے خوش نمائیادیں پھر ترو تاجہ ہو جائیں گی اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لئے آج کے دن آپ اپنے سنگی سے جھگڑ سکتے ہیں حالانکہ آپ کا ساتھی سمنداری دکھاتے ہوئے آپ کو سانت کر دے گا آج کاریہ چھتر میں آپ کی ارجہ گھر کے کسی مسئلے کو لے کر کم رہے گی اس راسی کے کاروباریوں کو آج کے دن اپنے ساجے داریز پر نظر بنائے رکھنے کی جروت ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے آج آپ اپنے جیون ساتھی کو سج پرائز دے سکتے ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آج آپ ان کے ساتھ بقت بتا سکتے ہیں آپ کا جیون ساتھی آپ کو زیادہ خاص وقت دینے والا ہے بہاگیا انکاج کا پانچ رہے گا اپائے کرنا ہے کہ اوم کے اتوائے کا صبح یا شیام گیار بار منتر جا آپ ضرور کریں اس سے آپ کی عارتی قصدی میں صدھار آئے گا یدی آج بات کریں ہم تولہ راشی کے جاتک اور جاتکاؤ کے راشی فل کے بارے میں تو آپ کا ونر و شویبہ آپ سرہا جائے گا کئی لوگ آپ کی خاصی تعریف کر سکتے ہیں آرتھک جیون میں آج خوشاری رہے گی اس کے ساتھ ہی کرجوں سے بھی آج مکت ہو سکتے ہیں پریوار کے سلسلوں کے ساتھ کچھ آرام کے پل بتائیں آپ کے پیار کے رشتے میں ایک جادوی احساس چھا رہا ہے اس کی خوبصورتی محسوس کریں آپ کامیابی جرور حاصل کریں گے بیس ایک ایک کر کے مہت پن قدم اٹھانے کی جرورت ہے آپ کا چمک یہ اور زندہ دل و یکتی تطپ آپ کو سب کے آکرسن کا کیندر بنا دے گا آج کے دن آپ کا ویوائک جیون ایک وششت دور سے گجرے گا بھاگیا انکاج کا پانچ رہے گا اپائے کرنا ہے کہ کنیا و پلینستریوں کا عادر کرنے سے آرثی کستیتی مجبوط ہوگی جو آپ کے جھنجلائٹ کی وجہ بن سکتا ہے آپ کو خود پر نینتر رکھنا چاہیے کیونکہ ناراج کی سبھی کے لیے نقصان دہے ہیں اور یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے اس سے صرف مشکل بڑھتی ہے آج کے دن آپ کو دھن لاب ہونے کی پوری سمبھاونہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو دان پن بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو مانسک سانتی ملے گی گھر بدلنے کے لیے بڑیہ دن ہے آپ کا بے پناہ پیار آپ کی پریہ کے لیے بے حد قیمتی ہے آج آپ دوسرے دنوں کی تنہ میں اپنے لکچوں کو کچھ زیادہ ہی اونچہ تیہ کر سکتے ہیں اگر پرین آم آپ کی امید کے مطابق نہ آئے تو نراس نہ ہو جیون کی آپ ادھاپی کے بیچ آج آپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے ان کے ساتھ وقت گزار کے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ اپنے جیون کے کئی جروری پل گوا دیے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کے چلتے آپ کا جیون ساتھی آپ کی طرف پھر سے آکر سکت محسوس کرے گا بہاگیا انکاج کا دو رہے گا اپائے کرنا ہے کہ معاص مندیرہ ہنسہ پر پیٹا نندہ کا تھیا کرنا آر تھک ستھی کو مجبوط کرے گا تو میرے پیارے مطروں میرے ساتھیوں میری ماتا اور میری بہنوں یہ تھا انیس اکٹوبر دوہ جار بیس یعنی آج کا تین راشیوں کا راسی فل سنگھ تو لا اور کم میرے پیارے ساتھیوں دی آپ کو میرا بتایا ہوا راسی فل اچھا لگے ستے لگے تو لائک اینڈ سیر ضرور کرنا اور کومنٹ بوکس میں میسیج کرنا اسی کے ساتھ میں پنڈیت راجگرو سرما پنیوانی کو دیتا ہوں ویرام اور آپ سبھی کرتا ہوں نوشکار پھر مل ہوا نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سبھی کو پیار بھرا جائے ہند جائے بھارت